سب سکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے یہ تصویریں کابل کے صدارتی محل کے ہے اس محل میں آج دو پہر تک اشرف غلی براجمان تھے اور اب طالبان رہنماء اس محل میں موجود ہیں افغان کے صدارتی محل پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے اور طالبان رہنماؤں کو اس محل میں دیکھا جا سکتا ہے طالبان ملٹری آپریشن کے رہنماء بھی صدارتی محل میں موجود ہیں اور یہی سے وہ امارتی اسلامی کا اعلان کر سکتے ہیں طالبان نے صدارتی محل کی ذمہ داری اپنی بدر تین سو تیرہ یونٹ کو سپورٹ کیا ہے جنہیں حفاظت بنانے کو یقینی کہا گیا ہے افغانستان کے صدر اشرف غلی اپنی اہلیہ اور کچھ قریبی لوگوں کے ساتھ یہاں سے تاجرستان گئے اور اس کے بعد امان میں جا کر مقیب ہو گئے ہیں افغانستان اب طالبان کے ہاتھوں میں آ گیا ہے طالبان نے کابل پر قبضہ ہوتے ہی اعلان کر دیا ہے کہ سبھی شہری محفوظ رہیں گے کسی پر حملہ نہیں ہوگا کسی کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہوگا طالبان نے حکومت کے صدی افسران ملازمین اور سیاستدانوں کے لئے بھی عام معافی کا اعلان کر رکھا ہے اس کے علاوہ طالبان رہنماء نے بیرون ممالک کے تمام شہریوں سفارتکاروں ساجلوں اور دیگر لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کا وعدہ کیا ہے طالبان کے ترجمان زمین اللہ مجاہد نے کہا ہے کابل میں تمام سفارت خاموں سفارتی مشن بیرونی اداروں رہائش گاہوں اور غیر ملکی شہریوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے ہم تحفظ کا یقین دلاتے ہیں کابل میں پر اعتماد کے ساتھ آپ رہیں اسلامی امارات فرسلز کو کابل اور دیگر شہروں کی سبرٹی یقینی بنانے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے طالبان ترجمان نے یہ بھی کہا کہ خواتین حقوق اور میڈیا کی آزادی کو ہم یقینی بنائیں گے خواتین کو دوسرے ملکوں اور دوسرے شہروں میں بھی جانے کی مکمل اجازت ہوگی اشرف غلی کے جانے کے بعد یہ اطلاعات گردش کر رہی ہے کہ اقتدار کو منتقل کرنے کے لیے ایک سہرپنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو عبوری حکومت بھی تشکیل دے گی افغانستان کے ایک اخبار کے مطابق طالبان رہنماؤں نے عبوری حکومت اور سہرپنی کونسل کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے براہ راز اپنی دعویداری اور حکومت سازی کا مطالبہ کیا ہے اور براہ راز خود اقتدار پر قفضہ کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے کہایا جا رہا ہے کہ بہت جلد صدارتی محل سے ہی طالبان رہنماؤں اپنی اقتدار کا اعلان کر سکتے ہیں اشرف غنی حکومت کے وزیر براہ سر حدی امور بل آغا شیرازی نے طالبان کو اقتدار سنبھالنے پر مبارک بات پیش کی ہے طالبان کے سازل گورنر گوہنلا نے پریس کونفرنس کر کے طالبان کے اچھے رویے کیلئے تاریخ کی ہے ادھر برطانیہ نے افغانستان کی صورتحال پر نیتو اور اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس بنانے کا مطالبہ کیا ہے برطانیہ کے وزیر آزم جانسل نے یہ بھی کہا ہے کہ اسی بھی ملک کو افغان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے امریکہ نے اپنے تمام شہریوں اور سفارتگاروں کو کابل سے نکال لیا ہے امریکہ سفارتخانہ سے کابل ارپور تک سفارتگاروں کو پہنچانے کے لئے امریکہ نے ہیلیکوپٹر میں استعمال کیا امریکی سفارتخانہ اب خالی ہنگکہ ہے اور امریکہ کا جندہ بھی اتار لیا گیا ہے کابل میں رات میں جانے کے باوجود طالبان کو لوگ سرکوں پر پہرہ دے رہے ہیں عوام اور تمام شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنا رہے ہیں کہ قرآت کے مطابق طالبان اور افغان فرسس کے رہنما مشترکہ طور پر شہریوں کو لٹمار سے بھی بچا رہے ہیں کچھ لوگوں نے روک مار کرنے کی کوشش کی لیکن طالبان اور افغان فرسس نے بل کر کے لٹمار سے بچانے کی کوشش کی ہے عوام اور افغان کی حفاظت کو یقینی بنا کر ہوئے نظر آ رہے ہیں موسیقی 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رب یا رب لکل حمد یا رب الآن نحن فی ساحت انانو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ هو 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 اکبر موسیقی 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 احمد اللہ احمد اللہ احمد اللہ احمد اللہ احمد اللہ احمد اللہ موسیقی 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 موسیقی